ملک میں سیاسی گہمہ گہمی اس وقت عروض پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے بچ سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں ملک میں قانون پر کوئی یقین نہیں ہے اداروں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ کارکنان تیاری پکڑے ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن ایسے میں سوالات تو بہت سارے ہیں ابھی گزشتہ روز ہی ہم نے چوہے اور بلی کا کھیل دیکھا عمران خان چھپتے پھر رہے تھے عدالتیں طلب کر رہی ہیں بار بار بلا رہی ہیں کہ اگر زبانہ چاہیے تو درخواست گزار خود پیش ہو وہ عمران خان جو زبان پاک سے ایک بھی قدم باہر رکھنے کو تیار نہیں ہے خوف ہے کہ اس قدر حاوی ہے کہ جو نے زبان پاک سے نکل لے نہیں دے رہا کارکنان روز رات ایک ٹرنڈ جاری کرتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن اس کے بعد جو بھی پولس موبائل دیکھتے ہیں اس کی ویڈیوز دیوانہ وار بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولس نے دعویٰ بول دیا ہے زمان پارک پہنچو اب وہی سے آواز اٹھ رہی ہے کہ بلد سے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے اور اپنی گرفتاری دیں گے اسے بہت سارے سفلاتیں پروگرام کے اگلے اسے میں چل کر اس میں بات کریں گے لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سابق اٹونی جرل پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر رہنے والے جسٹس ریٹائیٹ ملک قیوم انتقال کر گئے ہیں جسٹس قیوم نظام انصاف سے منسلک تھے لیکن ان کی وجہ شورت ایک آڈیو بھی تھی جس کو آج تک نون لیک کے سیاسی مخالفین ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں جس وقت یہ آڈیو لیک ہوئی تھی تو جسٹس قیوم نے خود کو عہدے سے الگ کر لیا تھا استفعہ دے دیا تھا اخلاقی طور پر ان کا یہ قدم اٹھانا بنتا بھی تھا آج کی سیاست میں بھی کچھ آڈیوز لیک کا چرچہ ہے جسٹس قیوم کی طرح ان آڈیوز میں بھی ایک ہائی پروفائل شخصیت کا نام ہے ہم وہ نام لے بھی نہیں سکتے ان آڈیوز کی تحقیقات اور اس قصے پر سو موٹو لینے کے مطالبہ دورائے جا رہے ہیں انصاف کا تقاضی تو تھا کہ جو مسکورہ ہائی پروفائل شخصیت ہیں وہ بھی اخلاق کی عالی مثال قائم کرتے خود کو علیدہ کر لیا جاتا سو موٹو نوٹس لیا جاتا لیکن تحال ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے موجودہ دور میں سیاست اور عدالت ایک سی محسوس ہو رہی ہے سیاسی معاملات پارلیمان کی بجائے عدالتوں میں حل ہو رہے ہیں اور جو معاملات عدالتوں میں نہیں ہوتے ان کو خود عدالتیں ٹیک اپ کر لیتی ہیں نظام انصاف کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں جن کی وہ تابع ہیں لیکن ہر ادارہ موقع کی مناسبت سے حدود و قیود کو تار تار کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتا ہے اسی نظام انصاف پر کیسز کا بوچ کہیں یا کچھ اور آج کل ایک ہی نئی رسم نکل پڑی ہے کہ ایک سادہ سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے کیس میں تین تین معاملات ایک ساتھ نے مٹائے جا رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں ساوک سی سی پیو غلاہور غلاب ایمود ڈوگر کے تبادلے کی سمات ہوئی عدالت نے اس کیس میں غلاب ایمود ڈوگر کے تبادلے کا حکم موطل کرتے ہوئے انہیں عہدے پر بحال کر دیا یہ کیس سادہ سا ٹرانسفر پوسٹنگ کا کیس تھا جس میں بھی کل چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا تھا اور اس کیس کے ساتھ پنجاب میں انتخابات سے متعلق اہم ریمارکس دیا گیا تھے اس کیس میں آج بھی چیف الیکشن کمیشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا لیکن وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے لیکن آج بھی عدالت کی جانب سے جہاں اس کیس کی سماعت کی گئی وہی پنجاب میں انتخابات پر بھی بحث جاری رہی آج کیس کی سماعت کے دوران جسس اجازل ایسن نے استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کہا ہے سپری الیکشن کمیشنر اف پاکستان نے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی طبیعت ناساز ہے سیکٹری الیکشن سیکٹری الیکشن کمیشنر نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی 24 جنوری کو تحریری درخواست آئی 6 فروری کو منظوری دی جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ عام حالات میں بھی زبانی درخواست پر احکامات جاری ہوتے ہیں جسٹس اجازل ایسن نے ریمارکس لیے کہ زبانی درخواست آئی منظوری ہوئی اور عمل بھی ہو گیا عمل درامت کے بعد خطو کتابت کی گئی جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا سرکاری ادارے زبانی کام کرتے ہیں کیا آئینی ادارے زبانی احکامات جاری کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نہیں تبادلوں کی منظوری الیکشن کمیشن دے سکتا ہے کیا الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات چیف الیکشن کمیشنر کو تفویز کیا ہے جس پر ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشنر نے عدالت کو بتایا کہ اختیارات تفویز کرنے کی کوئی دستاویز موجود نہیں ہے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ بعد جن نظر میں غلاب ایمود ڈوگر کا حکم قانون کے برخلاف تھا غلاب ایمود ڈوگر کا تبادلے کا حکم پہلے زبانی اور پھر تحریری دیا گیا عدالت نے سابق سی سی پیو غلاب ایمود ڈوگر کو عدے پر دوبارہ محال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی ٹراسٹر پوسٹنگز پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استعداد مسترد کر دیئے یہ غلاب ایمود ڈوگر کیس کی سماعت تو وہ کمل ہو گئی لیکن اس سماعت کے دوران پنجاب میں الیکشنز کا ذکر بھی ہوا اور عدالت نے اسی کیس میں اہم ریمارکس بھی دیئے دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سے تقرر و تبادلوں کا رابطہ کس نے کیا الیکشن کمیشن ایکٹ کی کس شک کے تحت خود ہی یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تقرر و تبادلے کر دو عدالت نے کہا کہ انتخابات کو نوے دن میں ہونا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ نوے دن ختم ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن آخر کر کیا رہا ہے جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ یہ گھڑی بہت تیز چل رہی ہے ٹک 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 نوے روز ختم ہونے والے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے جسٹس ایجاز علیہ حسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کرانا ہے اور اسی لیے بھی وقت مانگ رہا ہے جسٹس منیب اختر نے اس افسار کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو کس نے فون کر کے ٹراسفر کی درخواست کی مسٹر ایکس کو کہتے ہیں سبر کریں کمیشن آپ کی درخواست پر فیصلہ کرے گا چیف الیکشن کمیشنر خود ہی پورا الیکشن کمیشن بن کر کیسے فیصلہ کر رہا ہے کل کی سماعت کے دوران ہی الیکشن کا ذکر ہوا تھا اور سماعت کے اختتام پر الیکشن کمیشنر کو دوبارہ آج عدالت طلب کیا گیا تھا گزشتہ شامی سماعت کرنے والے ججز کی جانب سے سماعت کب سے سماعت کا تحرینی فیصلہ جاری کیا گیا جس میں دو رکھنی بینچ نے پنجاب الیکشنز میں تاخیر کے معاملے پر چیف جسس سے از خود نوٹس لینے کی زفارش کرتے ہوئے کہا کہ اگر چیف جسس آف پاکستان چاہے تو انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں حکم نامے میں کہا گیا کہ صوبائی عام انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کا خطرہ موجود ہے صوبائی انتخابات نوے دن میں نہ ہوئے تو آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی براہ راست کیس نہ ہونے کی وجہ سے انتخابات کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کا معاملہ براہ راست بینچ کے سامنے نہیں ہے اب الٹی میٹی آج اس کیس پہ بھی الیکشنز کا ذکر ہوا ہے ملڈیوز کا کھیل بھی جاری ہے اسی پر بات کریں گے اس وقت سینئر صاحب ہی تجزیہ کار سوہیل بڑائیت صاحب نے بھی جوئن کیا ہے السلام علیکم سوہیل بڑائیت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سوہیل صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سوال ہے گزشتہ روز تین آوڈیوز سلسلہ وار آئی پہلی دوسری اور پھر تیسری آوڈیو اس میں ہائی پروفائل شخصیات کا ذکر ہے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ آوڈیوز کو غیر معمولی نوعیت کی ہے یا آپ کو لگتا ہے روٹین میٹر ہے اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر میرا خیال ہے دونوں پہلو مدنے نظر رکھنے چاہیے ایک تو یہ آج کل روایت ہے ہر ایک کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ اب یہ عدلیہ کے بارے میں ہیں تو اس لیے ان کی حصیت جو ہے وہ ذرا غیر معمولی ہے کیونکہ پہلے کافی عرصہ پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جسٹس ملک قیوم جو آج ہی جن کا انتقال ہوا ہے ان کی کیسٹس آئی تھی ان کی ٹیپ آئی تھی اور اب یہ آئی ہیں تو اس لیے عدلیہ کے بارے میں کوئی بھی چیز آئے تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ عدلیہ تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور جب فیصلے کرنے والے کی بات ہو تو بندہ غور سے سنتا بھی ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے سویل صاحب ان آڈیوز میں ایک بڑی ہائی پروفائل شخصیت کا ذکر ہے ان کا نام نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتا ہے نہ ان آڈیوز میں جب ہم نے ان کو پلے کیا ہے تو اس میں وہ نام چلایا ہے بلکہ سینسر کر دیا ہے لیکن ایک نام جو آپ نے ابھی منشن کیا وہ جسٹس ملک قیوم کا ہے جو آج انتقال فرما گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ایک پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کیا تھا جب ان کی آڈیو آئی تھی تو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا ریزیگنیشن دے کر چلے گئے تھے یہ پریسیڈنٹ کتنا بہتر تھا یہ مثال کتنی امپورٹنٹ تھی اور کیا یہ فالو ہوتی وی دکھائی دے رہی آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح یہ مثال فالو ہوگی ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنے کلیر کوئی احکامات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ بات کی جائے ایک آنے کی بات کر رہے ہیں دوسرا انہیں روک بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو پہلے جسٹس قیوم والی تھی ان میں تو بڑے واضح تھی کہ سزا دی جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے میرا خیال ہے اس طرح کی تو بات نہیں ہے اس میں تو اگر ہوتی تو پھر تو لازمان یہ چیزیں چلوتی ہیں لیکن ایف آئی اے نے ایر آڈیوز پر تحقیقات شروع کر دی ہیں کیونکہ کل انٹیرر منسٹر نے جس طرح کہا تھا کہ ایف آئی اے اس پر فرینزک کریں اور اس کے بعد جو مقدمہ قائم ہوتا ہے وزارت قانون کی مشاورت سے مقدمہ بھی قائم کریں ایک جاج کے خلاف کاروائی کافی مشکل ہوتی ہے بہت ہی مشکل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے انکوائری تو ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے خلاف سیریس کاروائی کا ہو سکے لیکن سریل بڑائی صاحب ایک ادارہ بڑا کانٹروورشل ہو رہا ہے دیکھئے اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے اپنے معاملات عدلیہ میں آ رہے ہیں وہ آئین کی تشریح ہو آرٹیکل سکسٹی تھریے کی جیسے تشریح ہوئی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور نیاب طرح میم کا معاملہ ہے ایلٹی میٹلی میٹر گوئنٹو دا کورٹ اس کے علاوہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے یہ پھر عدالتوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے یعنی جو سیاسی نویت کے معاملات ہیں اب وہ عدالتوں میں ڈسکس ہو رہے ہیں تو کیا بطور ادارہ ایک طرف یہ آنیوز کا معاملہ ہے دوسری طرف اس طرح کی امپورٹنٹ ٹیشوز جو ملکی سطح کے ہیں وہ عدالتوں میں ہو رہے ہیں کیا یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں اصولی طور پر تو جو ہے سیاست جو ہے وہ عدالت کا موضوع نہیں بٹی چاہیے بڑا ریئرلی بننا چاہیے کوئی ایسا ایشو ہو لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستان آپس کے معاملات خود نپٹاتے نہیں ہیں اور جب خود نپٹاتے نہیں اور جھگڑتے ہیں تو وہ معاملات پھر عدالت میں چلے جاتے ہیں اور عدالت میں ظاہر ہے عدالت جو ہے سیاست کی ایک سائیڈ کو فائدہ دیتی ہے تو یہ دوسری سائیڈ کو نقصان دیتی ہے اس لیے کانٹرو برشل بھی ہو جاتی ہے تو جینورلی بھی اگر عدالتیں فیصلے کر رہی ہوں تب بھی جو کانٹرو برشل تو ہوں گی جب سیاست ڈسکس ہوگی سیاست میں لوگ دونوں سائیڈوں پہ ہوتے ہیں آپ اس کے خلاف دیتے ہیں تو انہیں ناراض ہوتے ہیں آپ ان کے حق میں دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے معاملات کو سیاست کے میدانوں میں ہی ڈسکس ہونا چاہیے عدالت کے ایوانوں میں نہیں سویل صاحب یہ ہم کہتے تو ہیں لیکن دیکھئے کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ بھی ہے ایک امپورٹنٹ کیس لگاوا تھا غلام احمود ڈوگر صاحب کا الٹیمیٹی عدالت نے ان کو دوبارہ اپنی پوزیشن پہ بحال کر دیا ہے نگران حکومت کی اس فیصلے کو رد کیا ہے اور عدالتی احکامات کی صورت میں وہ بحال ہو گئے ہیں اور اس کیس میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کی آواز آئی عدالت میں استفسار ہوا چیف الیکشن کمیشنر موقع پر موجود تھے یعنی آپ جتنا بھی انکار کر لیں کہ معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے الٹیمیٹلی یہ معاملہ اٹھ بھی رہا ہے الیکشنز کا جتنا مرضی دبا لیں اور پھر آپ ہی عدالتوں میں رہا ہے دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیا اس سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو رہے ہیں اس سے معاملات اور کانٹروورشل ہو رہے ہیں اب جو بھی فیصلہ آیا ہے کسی کی بحالی کا ظاہر ہے اس پہ گورنمنٹ چین بچین ہوں گی گورنمنٹ ایکشن کرے گی گورنمنٹ ان کو پتہ نہیں کام کرنے دے گی نہیں کام کرنے دے گی وہ گورنمنٹ کی مرضی سے مطابق کام کریں گے نہیں کریں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پھر پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی سیاست کے دنیا میں ہر دنیا میں عدالتیں اتنی سیاست کے معاملات نہیں دیکھتی جتنے پاکستان میں دیکھتی ہیں تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس کی حسنا شکنی ہونی چاہیے اور اس کی حسنا شکنی سیاست دانوں کی طرف ہونی چاہیے اس سے ہونے چاہیے کہ انہیں اپنے معاملات کو خود دیکھنا چاہیے جو پارلیمنٹ میں معاملات تیہ ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ میں تیہ کریں جو آپس میں تیہ ہو سکتے ہیں وہ آپس میں تیہ کریں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اس کو کنڈیم کرنا ہے اس ٹرینڈ کی حسنا شکنی کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز تو بیٹھ کے اس پر کنسنسز ڈیولپ کرنے کے لئے تیار نہیں دیکھیں بنیادی بات تو یہی ہے کہ اسی کی طرف ہی لانا ہوگا یہی جو بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھنے کو تیار انہیں بٹھانا ہوگا اور انہیں مجبور کرنا ہوگا قوم کا دباؤ نہیں پڑ رہا دراصل عوامی دباؤ بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے اس وقت عوامی دباؤ نہیں ہے سیاسی جماعتوں پر کہ کوئی پریشر ہو کہ وہ بیٹھیں تو وہ اپنی مرضی کرتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی ایک عوامی دباؤ ہوتا ہے ایک دانشورہ کا ہے ایک الیٹس دباؤ ہوتا ہے ایک دانشوروں کا دباؤ ہوتا ہے وہ دباؤ ہونا چاہیے تاکہ جو آئین کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق چیزیں تیپ آئیں لیکن سویل سب اس وقت جو چیف الیکشن کمیشنر اپنی بیپتہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے جو آئی جیز ہیں دو سوبوں کے وہ نفریز کے حوالے سے بھی ہاتھ کڑے کر چکے حتیٰ کہ عدالتیں خود آروز مہیا نہیں کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس آروز بھی نہیں ہیں ہیومن ریسورس کی کمی ہے تو ایسے میں یہ تو ایک administrative issue ہے تو آپ کو کیا دکھائی اور پھر جو economic domain کے اندر ہمیں challenges درپیش ہیں اس وقت ملک default کے ورش پہ ہے سلاب کی situation بھی یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے کیا ہم at this point in time اتنی بڑی exercise کے elections کی massive exercise کی متعمل ہو سکتا ہے دیکھیں ایران میں پوری parliament تباہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے انہوں نے election کروا دیا تھا پھر دوبارہ time پہ یہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تو mandatory ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے یہ جو انتظامی چیزیں ہیں آئی جی پورے نہیں ہیں constable پورے نہیں ہیں یہ چیزیں غیر ضروری ہیں یہ اصل بات ہے آئین سپریم ہوتا ہے آئین کے ایک لفظ جو ہے مقدس ہوتا ہے اس کی بات کو آپ ہیلوں بہانوں سے ڈلے نہیں کر سکتے سویر سب مرکز میں بیٹھی وی حکومت تو یہ نہیں چاہے گی کہ مرکز میں بھی elections ہو جائیں خاص طور پر اس وقت جتنا political capital پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کوئلیشن نے گوایا ہے اپنا مہنگائی کی صورت میں معاشی challenges کی صورت میں ریاست بچاتے بچاتے جو سیاسی نقصان اٹھایا وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے elections ہو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے انہیں ظاہر ہے election میں نقصان بھی ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف election ہے ایک طرف political capital ہے دوسری طرف پھر آئین ہے آئین سپریم ہے آئین کی بات ماننا پڑے گی جو لیگل ایکسپرٹس ہیں خاص طور پر اس وقت جو law minister ہے عاظم نظیر طارر صاحب ان کا بھی یہ stated position ہے کہ ایسا کوئی rigid نہیں ہے کہ جی نوے روز کے اندر election نوے روز کے بعد elections ہو نہیں سکتے تو ایسی گنجائش تو وہ کہتے ہیں نکالی جا سکتی دیکھیں نا نکالنے کے لیے پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا نا اور سپریم کورٹ کیسے constitution کے خلاف جائے گی بہت مشکل ہے سویل صاحب اس وقت ایک جو تاثر اُبھر رہا ہے لادلہ پن مسلمی قنون کہتی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ لادلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو سر آکھوں پہ بٹھاتا ہے جس کو stay stay ملتا ہے جو ابھی تک قانون کی گرفت جس کے گرد اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے اور دوسری طرف ایک ساوک وزیر اعظم ہے کہ جو ایک سو پچیس پیشیوں کے اوپر حاضر ہوتا ہے ناہل بھی ہو جاتا ہے لائف ٹرم ڈس کوالیفیکیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے تو یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے مطلب اب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ ٹھیک ہے بات اس میں حقیقت ہے کہ واقعی نواز شریف ایک سو پچیس بار پیش ہوئے یہ بھی صحیح ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو فیور کر رہی ہیں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے بہرحال پبلیکلی بھی عمران خان کی سپورٹ موجود ہے لیکن عدلیہ کو تو غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے تو سوہیل صاحب پھر ان کا جو انڈو کرنے کا یا اس کا فکس کیا ہے اس طرح سے جب اتنی بڑی دوسری طرف ایک جو پلٹیکل پارٹی ہے اس کے گریونسز بہت زیادہ ہیں ان کا اپنا جو قائد ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں ابھی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وکٹم ہے اس کے بہت بڑے ان پر کیسز ہیں تو اس کو کیسے فکس کریں گے پھر وہ جو لیول پلینگ فیل جس کی بہت باتیں سنی ہم نے وہ پھر کیسے کریں گے اس کا علاج تو بکتی ہے جی جون جون وقت گزر رہا ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے جلدی ملنا چاہیے اور جلدی ملنا چاہیے لیکن ابھی ملنے ہی رہا لیول پلینگ فیل ہونا چاہیے تب ہی الیکشن ٹھیک ہوگے اگر لیول پلینگ فیل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اس الیکشن پر پھر ڈاؤٹس رہیں گے پھر ہم لٹکے رہیں گے کہ یہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں لیکن سوہل صاحب اس کا علاج ایک اور بھی تو ہے ایک خط عمران خان صاحب نے صدر ممتقت کو لکھا اور یہ کہا کہ باجوا صاحب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ نہ صرف یہ انکوائری ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوزار سترہ سے شروع کرنا چاہیے اور جو لوگ اس پلان کا حصہ تھے اس پروجیٹ کا حصہ تھے ان سب کو انکوائر کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے صدر میرا خالق کوئی ایسی انکوائری کرا نہیں سکتے صدر جو ہے وہ ایک آئینی عوضہ ہے نمائشی عوضہ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ صدر باجواف صدر جنرل باجواف کے خلاف کوئی ایسی انکوائری کرا سکتے ہیں جو پر اثر ہو نہیں نہیں صدر صدر یہ بات آپ کی درست ہے صدر کے پاس ایکزیکٹیف پاور نہیں ہے یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بطور سربراہ مملکت وہ ادارے پر پریشر ضرور ڈال سکتے ہیں لیکن کسی بھی سطح کی اوپر کیا کوئی اس طرح کا کمیشن نہیں بننا چاہیے کہ جو کمز کم ان قصور واران کا تائین تو کرے کہ جنہوں نے اصل میں ان چیلنجز میں ڈالا ہے ملک کو جو اصل ذمہ دار ہیں یہ صحیح ہے یہ تو ہر وقت ایسے کمیشن بننے چاہیے اور اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے اور پھر ذمہ داروں کا تائین کر کے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تو نہ کارگل کمیشن کا کوئی بنا ہے نتیجہ نکلا ہے نہ کوئی اس سے پہلے مشرقی پاکستان کا جو تھا اس کی سزائیں نہیں مل سکیں تو باقی تو چھوٹی چیزیں ہیں اگر کوئی ایسا کمیشن جیسے نون لیگ کہتی جی ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر باجوا صاحب کے ساتھ اپنے ریسنٹی ٹروتھ اینڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جی جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن محترمہ بینز بہترمہ بینزیر بھٹو بھی کہتے کہتے بیچاری چلی گئی دنیا سے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بننا چاہیے لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی پاکستان کے اندر جو گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کا آپس میں خلفشار ہے کہ وہ اس خلفشار کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ویل نہیں ہے وہ مرضی نہیں ہے لوگوں کی کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ جس سے سوسائٹی جو ہے یہ آپس کے جو اس کے زخم ہیں ان کو سی دے تو میرا خیال ہے کہ پہلے یہ احساس ہونا لازم ہے کہ یہ وقت سینے کا وقت ہے وقتوں کو کریدنے کا وقت ہے زخموں کو کریدنے کا وقت نہیں ہے تو یہ زخم جب سینے کا موقع آتا ہے تب ریکنسیلیشن تب روتھت ہے ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے تب جو ہے زخم سیے جاتے ہیں تب وہ سوسائٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سوسائٹی کے اندر بھی یہ احساس ہے نہ کوئی دباؤ ہے سیاسی جماعتوں پہ بلکہ سیاسی جماعتیں تو اور آپس میں کانفلکٹس بڑھاتی جا رہی ہیں کانفلکٹ دور کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور کانفلکٹس کو جو ریزالو کرنے کی جو قوموں کے اندر اور ملکوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہیں ٹھیک سویل سب لاسلی ان ویری کوئکلی مطلب یہ بات درست ہے آپ کی زخم سینے کا وقت تو نہیں ہے ابھی تو زخم دینے کا وقت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایک کیمپین چلتی ہے ٹویٹر کی اوپر ٹرنڈ چلتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن اور نکلو زمان پار کی طرف کیا واقعی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی خبریں ہیں میرا کال ہے کہ وہ اس طرح سے تو گرفتاری نہیں ہوگی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور اس میں جا کے گرفتار کر لیں کوئی ظاہر ہے ٹیکٹیکل طریقے سے ہی کریں گے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اس طرح سے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے نقصان سے بچنا چاہیے ہماری سوسائٹی پہلے ہی بڑے صدمے جو ہے وہ سہ چھوٹے ہیں ہم مزید صدمے سہ نہیں سکتے اور عمران خان کو بھی گرفتار کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے عمران خان کی گرفتاری سے عمران خان کوئی فائدہ ہوگا حکومت کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ سوہل وڑائیت صاحب سیجر صحافی تجزیہ گار ہمارے ساتھ موجود تھے بھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک سادہ سا سوال اٹھائیں گے کیا ہم کوئی غلام ہیں بریک کے بعد ملک ہمارا ہے فیصلے بھی ہم کریں گے باہر سے بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ہمارے سیاستدار امریکہ کے پٹھو ہیں یہ امریکیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں ہم خوددار قوم ہیں خودداری تب آئے گی جب ڈو مور کہنے والے امریکہ کو absolutely not کہیں گے امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنوائیں 70 سال سے پاکستان کو اپنے اشاروں پر نچاروں پر نچار رہا ہے یہ حکومت پاکستان کی نہیں بلکہ important حکومت ہے امریکہ کیا سمجھتا ہے خود کو کیا ہم غلام ہیں یہ وہ چند جملے ہیں جس نے خان صاحب کو شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا انہی جملوں نے میڈن پاکستان چیگویرہ اور نیلسن منڈیلا کو جنم دیا پاکستان کی طول عرض میں ایک بار پھر اس تاثر نے تقویت پکڑی ہے جو قرارا ہے امریکہ قرارا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے بجائے یو ٹرن کے ریورس گیر لگا دیا اور امریکہ مخالف تمام بیانیے سے پیچھے ہٹا شروع کیا اب سرکتے سرکتے یہ خاک وہی پہنچ رہی ہے جہاں کا خمیر تھا خبر کے مطابق پاکستانی نیلسن منڈیلا فواد چودری کی امریکی سفیر سے ملقات ہوئی اور ملقات میں پی ٹی آئی رانوما نے حکومت کے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات پر خدشات سے آقا کیا ہے ملقات کے بعد اپنی ٹویٹ میں فواد چودری نے کہا کہ امریکی سفیر اور عالی حکام سے ملقات میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر خصوصی گو میں نے امریکی حکام کو پی ٹی ایم حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے خلاف انصداد دہشتگردی اور توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال پر پی ٹی آئی کے خدشات سے آقا کیا ہے اس طرح کی ملقاتیں برابری اور لوگوں کی بھلائی پر مدنی تعلقات کی باہمی خواہش کا حصہ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امریکی سفیر سے کوئی ایک ملقات نہیں ہے بلکہ پھر سے ان ملقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ان ملقاتوں کا فواد چودری خود بھی اعتراف کر چکا ہے ملقاتوں کا اعتراف فواد چودری کر رہے ہیں لیکن ہم سوال یہ ہے کہ ان ملقاتوں کا مقصد کیا ہے کیا آپ پاکستان کو پاکستان کے اداروں پر اپنی عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے جو اب امریکہ کے ساتھ نے جا کر اپنے ملک کی شکایتیں لگا رہے ہیں ان سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں کیا یہ پاکستان بطور ریاست ہماری توہین نہیں ہے بقول آپ کے امریکہ پاکستان کا زشمن ہے پاکستان کے فیصلے کرتا ہے اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتا ہے اب کہاں ہے وہ خودداری کہاں ہے وہ قومی غیرت قومی حمیت کیا یہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے اب آپ اتنے آرام سے بیٹھ کر کہہ رہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی وہ تو ہمارے اپنے تھے تو کیا اب امریکہ والے ہمارے اپنے ہو گئے ہیں اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی پارلمنٹیرین یا سیاسی رانوما کا کسی بھی سفیر سے ملاقات کرنا نارمل بات ہے جی بلکل یہ بات درست ہے یہ بلکل نارمل بات ہے لیکن خان ستایا تھا کہ امریکہ سفیر سے ملنا نارمل نہیں ہے آپ کی حکومت جانے کے بعد ارسلان بیٹا ٹویٹر پر بیٹھا دھڑا دھڑ پاکستانیوں پر غداری کے فتوے لگا رہا تھا آپ نے اپنی حکومت کو بھی امپورٹڈ حکومت کا نام دیا جب ہم لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ اپنی انا کے لیے ہماری فورن پالیسی کا جنازہ نہ نکالیں لیکن تب ہم بھی غدار تھے ہمارے پر بھی امریکہ سے پیسے پکڑنے کا الزام لگتا تھا تب آپ لوگوں نے ایسا محول بنا دیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ وطن عزیز میں پاکستانی کم امریکی زیادہ بستے ہیں لیکن آج جب خطبر پڑی ہے تو بجائے عدالتوں میں پیش ہو کر جواب دینے کیا آپ امریکہ سے انصاف مانگنے پہنچ گئے ہیں تو خان صاحب سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستانی صاحب کی بجائے امپورٹڈ انصاف چاہتے ہیں اسی پر بات کریں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حسان خاور صاحب نے میں جوئن کیا ہے حسان خاور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اپنی حکومت میں آپ اس وقت کی اپوزیشن پر جب وہ امریکی سفارت خانے کی لوگوں سے ملتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ سازش کر رہے ہیں آج آپ کے لوگ آپ خود امریکی سفارت خانے کی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو خواجہ عاصف وان سیڈ اینڈ آئی کوٹ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے دیکھیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم نے تو کبھی کسی ملک کے سفارت خانے سے ملنے پر تنقید نہیں کی اس مسئلے کے اوپر ہمارا موقف بڑا کلیر رہا ہے اکیسویں صلی کا دور ہے پاکستان جو ہے پوری دنیا سے کٹ کٹا کے تنہا نہیں رہ سکتا صرف اور صرف امران خان کا موقف یہ ہے کہ ہماری جو فورن پالسی ہے ہمارے جو صفارتی تعلقات ہیں وہ برابری کے بنیاد پر ہوں گے فیصلے وہ ہوں گے فیصلے وہ ہوں گے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کسی اور کی جنگ نہیں لڑی جائے گی چلے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے صرف ہے آج امریکہ کون ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم امریکہ کو بتائیں جا کے کہ پی ڈی ایم سرکار نے یہ کر دیا ملک میں آج ملک کی عدالتیں یہ کر رہی ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہیں آپ جا کے سارا کچھ امریکی سفارت خانے کی لوگوں کو بتائیں ہوئی از امریکہ صرف ہم کوئی غلام ہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ کے ملک ایک سیکنڈ نہیں یہ بات نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر ہیومن رائٹس فائلیشن ہو رہی انڈر ڈسکشن نہیں ہے یہ بات کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے اس وقت بدترین آپ کی بنیادی حقوق کے حلاف فرضی ہو رہی ہے دنیا اس پر کنسرنڈ ہے دنیا اس پر سوال پوچھ رہی ہے تو کیا بتائیں دنیا کو شکے لگا دیتے ہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے دور میں آپ کے سیاسی مخالفین کو ہتھکڑیا نہیں لگی کیا آپ کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا ہے کیا اس وقت جب امریکی سفارت خانے کی لوگوں سے مل رہے تھے وہ جسٹیفائیڈ تھا آپ کرپشن کے کیسز کو ملا رہے ہیں اس چیز سے کہ چار مظاہرین باہر آئے اور آپ ان پر دہشتگردی کی شکل لگا دیں سر توشہ خانہ کیس کیا ہے اس کا کمپیرزن بنتا ہے آپ مجھے بتائیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کیا مریم آرنگزیب کے اوپر سیون ایٹی اے نہیں لگی جعوید لطیف کے اوپر سیون ایٹی اے نہیں لگی کیا وزیراعظم آزاد کشمیر کے اوپر سیون ایٹی اے نہیں لگی دیکھیں میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں تو اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی تو ہم بات نہیں کریں گے تو سر یہی تو آپ کے دور کی اپوزیشن کر رہی تھی سن لیں آپ کا آرگومنٹ کیا ہے آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمارے دور حکومت میں ہوئیں جن سے آپ متفق نہیں ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹو رانگز میک ارائٹ نہیں نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آرگومنٹ ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ثابت کر بھی دیں گے کہ ہمارے دور میں ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو غلط ہے شاید مجھ سے متفق نہیں ہوں گا تو وہ ایک اپنی جگہ معاملہ ہے لیکن اس کو یوز کر کے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیں تو یہ بات بھی غلط ہے سر یہ آپ نے بلکل بڑی خوبصورت بات کی ہے یہی تو بات ہے جب آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں کیوں پیش نہیں ہوتے تو آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں صحابق وزیراعظم نواز شریفی تو لندن بیٹھے ہوئے وہ عدالت کیوں نہیں آتے ہیں جب آپ سے آپ کے کیسز کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں آپ سے کسی کیس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں شباز شریف نے ریلیف نہیں کیا ریحان آپ نے میرے سے یہ سوالیں نہیں کیا آپ آؤٹ آف کانٹیکس کویسٹن پوچھیں آپ پوچھیں عمران خان صاحب یہ تو ایک مزاج جنرل صاحب پاکستان تیری گیا انصاف کے لوگوں کا ایک مزاج ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا یہ ہماری پارٹی کا موقف نہیں ہے کمپیرزن ہم زود رو کریں گے یہ ہماری پارٹی کا موقف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پیشنے ہوگے میں صرف سر میرا بڑا سادہ سا سوال یہ ہے کہ آج امریکی سفارت خانے کے لوگوں سے آپ کے مطابق آپ اس لیے مل رہے ہیں کہ ہیمن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں کیا آپ کے دور میں ہیمن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی تھی ہم اس لیے مل رہے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر انرویٹنگ ہے ہم تمام دنیا سے اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ پاکستان الہدہ نہیں رہ سکتا لیکن جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے گئے انشاءاللہ تو فورن پالسی ہوگی ایکوالیٹی کے بنیاد کے اوپر لیکن کیا ہم اس لیے ملے نہیں مستے نہیں ملے ہم تو سب سے ملتے ہیں اور ملنا چاہیے لیکن حسان صاحب آپ کے پاس جس وقت آپ امپاورڈ تھے آپ کے پاس حکومت تھی جتنا نقصان خارجہ محاذ کے اوپر آپ پہنچا سکتے تھے آپ نے تو پہنچایا ہے آپ نے یہ کہہ رہے سر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوئے اب مجھے کھلکا اگر میں بات کروں گا تو پھر سن لیجئے گا سر چلی میری برس ٹرمپ کے الیکشن میں آپ کے اپنے فورن آفس نے کیمپین نہیں کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات کون سی کیمپین کی ہے ٹرمپ سے تو ہماری حکومت کے تعلقات بہت اچھے تھے جی اسی لیے تو تھے نا سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے تو الیکشن کی بھی آپ کیمپین کرتے رہے اسی لیے تو بائیڈن نے آپ کو کون لے کی نہیں نہیں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ بائیڈن صاحب کی میری سوچ نہیں ہے یہ فیکٹس ہے نہیں کہاں لکھا ہے مجھے بتا تو دیں کہیں ریپورٹ ہوا ہے جی جی ریپورٹ پوری دنیا میں ریپورٹ ہوا ہے سر جانے نہ جانے گلی نہ جانے باق تو سارا جانے ہمارے دیکھیں یہ بات سیکھ ہے کہ ہمارے جو تعلقات تھے ٹرمپ ایڈمیسٹریشن سے وہ بہت اچھے تھے بائیڈن سے نہیں تھے اس کے بعد کی تعلقات چلتے رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ تعلقات کو نقصان پہنچا ہے اب کون سا وہ ایسا ہمارے لیے امریکہ یہ کوئی اور ملک کا رہا ہے جو اس وقت نہیں کر رہا تھا آج امریکہ اتنا اچھا کیوں ہو گیا اس وقت جو امریکہ بہت خواب تھا کہ جس وقت آپ سائفر لہر آ رہے تھے اور اس وقت ڈانل لو جو ہے وہ بہت آپ کی آنکھوں پہ کھٹکتا تھا آج وہ اچھا کیسے ہو گیا دیکھیں سائفر حقیقت ہے آپ کے خیال میں سائفر جھوٹ ہے کیا سمجھے سائفر میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو آپ کے اپنے چیئرمن کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کیا تھا میں نے تو نہیں دیکھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو کیا سٹانس ہوگا پی ٹی آئی کیا کرنے جاری جیل بھرنے جاری دیکھیں جیل تحریک بھی ہے اور عدلیہ سے امید بھی ہے کیونکہ اس وقت آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ نوے دن سے ایک دن بھی آگے جانے کی کنجائش نہیں ہے اگر آئین کی سب ورزن ہوگی تو آئین کے محافظ عدلیہ ہے اس لیے ہم عدلیہ میں گئے بھی ہیں ہائی کورٹ کی ڈیریکشن بھی ہے جس کو کھلم کھلا اس کی حکمت دولی ہوئی یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ سب و کے اندر الیکشنز ہو جائے بھی سردس وفاق کے اندر حکومت جب بھی ہوتے الیکشنز جو ٹائم اپ اس کے مطابق ہو سب و کے اندر الیکشنز ہو جائے پہلے آپ یہ کہتے ہیں الگ الگ بھی ہوں تو آپ کو قبول ہے آئین کہتا ہے نا میں تو نہیں کہہ رہا آپ ہی کا مطالبہ تھا نا کہ جو مرکز میں حکومت ہے وہ بھی ڈیزول و اسمبلی اور الیکشنز ہو جائے وہاں پر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں یہ ہماری خواہش ضرورت ہے ہمارے خیال میں ہونا بھی یہ چاہیے تھا لیکن اگر حکومت نہیں کرنا چاہتی تو وہ لیگلی چاہیں تو انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وفاق میں ٹھیک تو پھر آپ یہ چاہیں گے کہ صبح میں ہو جائیں لیکن صبحوں کے الیکشن تو کروانے پڑے گے مہت بہت شکریہ آسان خواہر صاحب پاکستہ تحریک اصاف کے رانوے ہمارے ساتھ موجود تھے لیٹس ٹیک آ ویری کوئک شارٹ پریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہنگائی کے باعث عام آدمی کی تاثرات کا اظہار کر رہا ہے اب عام آدمی کی بیبات نہیں یہ پارلمنٹیرینز آج خود پھٹ پڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بات کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک لاکھ تدبیریں کریں بھاگیں جتنے مرضی بیانیے بنائیں الزام تراشی کریں مہنگائی ہوتی ہے تو عوام کے غیس و غزب کا سامنا حکومت کوئی کرنا پڑتا ہے عوام کے غصے کے سامنے کوئی حکومت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی ہے مشکل معاشی فیصلوں کا نام دے کر حکومت نے عوام کو جو کڑوی گولی کھلانے کی کوشش کی ہے اس پر حکومت کے اپنے عراقین نے ہاتھ کھڑے کر دیئے آج سیند اجلاس میں حکومت پر کیا گزری وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ڈیفینس کراچی میں لاہور میں اور پھر اسلام آباد میں لگزری جو بنگلے ایک سے زیادہ بنگلے جن لوگوں نے رکھے کیا اس کے اوپر ٹیکس لگائے گیا جو ایک کارابرپے کی مالیت ہے یہ جو میری بجٹ ہے یہ میری بجٹ یہاں نہیں بنا ہے یہ امریکہ میں بنا ہے امریکہ میں بجٹ کو لے کرنے سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے وزیری خزانہ پاکستان کے وزیری خزانہ نہیں ہے آئے مف کے نمائندے ہیں پندرہ اور پچیس والے کو تو چھوڑیں مجھے ایک پچاس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں میں آپ کو اس کو بے بھی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں اور آپ یہاں پر آکے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا گورنمنٹ افسر کے پاس ایک ادارے میں اگر گاڑی ہے تو فی چھتر آزار پر وہ مارٹیزنائزیشن کے کس چیز کی لیتا ہے چار سال ہو گئے وہ میں کسی سے کلوانا سکا کہ ہاں بھئی اس چیز کی لیتے ہیں حکومت نے آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے فنانس بل منظور کرانے کی منصوبہ بندی کی تھی لیکن وہاں پر جو حشر ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر بھی سیچویشن کچھ ایسی رہی ووٹنگ کے بغیر اجلاس ختم ہو گیا اگلا اجلاس بیس فروری بروز پیر ہوگا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکومت بری طرح پھس رہی ہے مہنگائی کا سارا ملبا نون لیگ پر آن گرہ ہے باقی اتحادی حکومتیں بینچوں پر اور وزارتوں پر بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ الیکشن کا سال ہے حکومتی عراقین کے لیے اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے لیکن عوام پر جو مسئیبت آن پڑی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے پروگرام کے وقت اپنے اختتاب کو پہنچا آپ سے وہ لقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ